اب نہیں ہو رہا مجھ سے مزید صبر میں کیا کروں وہ بلکل تھک کر روک کر کہہ رہی تھی مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں تو پھر کیا چھوڑ دوں گی یہ راستہ جیسے اس کے دل نے ہی اس سے سوال کیا ایک لمحے کو لگا سب رک گیا ہے پھر اس نے اپنے دل کو جواب دیا نہیں میں نہیں چھوڑوں گی یہ راستہ یہ میرے رب کی رضا کا راستہ ہے تو میں ہر مشکل سہلوں گی میں کروں گی انتظار میں دعا کرتی رہوں گی مجھے یقین ہے اپنے رب پر جتنے بھی خزا کے دن آ جائیں میں جانتی ہوں میرا رب بہار کے دن بھی لائے گا ہماری رضا اہم نہیں ہے ہمارے رب کی رضا اہم ہے اگر ہمارے رب کی رضا ہماری قیمتی چیز کے ہم سے دور جانے میں ہے تو بھی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے سب اسی کا تو ہے وہ جب چاہے اسے واپس لے لے ہم یہاں اپنی من پسند چیزیں سمیٹ لے کیلئے تھوڑی آئے ہیں ہم تو یہاں امتحان دینے کیلئے آئے ہیں اللہ پر یقین کا امتحان کہ ہم میں سے کون اسے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے رضا کی خاطر اپنی محبوب سے محبوب تر چیز قربان کر دیتا ہے جو اسے امتحان میں پورا اتر جائے گا اسے اللہ ایسی بلندیاں عطا کرے گا کہ وہ ان چیزوں کے سب ہی دکھوں کو بھول جائے گا جو اس سے واپس لے لی گئی ہیں اللہ ایسے ہی اپنے فرما بردار بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے دل کی مراد کون ذریعوں اور وسیلوں سے پورا کرتا ہے جن کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا اللہ ہی کن کا مالک ہے کائنات کے ہر شخص اس کے حکم کے تابعے ہیں اللہ نے اگر ہمیں امتحان میں ڈالا ہے تو وہ ہمیں اس امتحان سے باہر نکالنے پر بھی قادر ہے ہمیں بس اس سے نا امید نہیں ہونا اور اپنی دعاوں میں کمی نہیں کرنی پھر ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا ہمیں یہ نہیں بھولنا کبھی بھی کہ ہمارے مالک نے ہمیں بیار و مددگار چھوڑ دیا وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تم اپنے رب پر اندھا یقین رکھو وہ تمہارا یقین نہیں توڑے گا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تمہیں سکون دے دیا جائے گا تمہارے آنسوں چن لیے جائیں گے بس تم سوچو گے ہی تو وہ تمہیں نماز دے گا موجزہ ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے بہت جلد ہوگا انشاءاللہ